مرزا مرزا کیا ہے؟ تم سے کتنی بار میں نے کہا ہے؟ جب میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں کوئی کھانا پینا دولا جاگنا کچھ نہیں چاہتا سمجھے تم صاحب آپ ہی نے کہا خریب کے بچے دھوکے کی اولاغ میں تو صرف آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں صاحب وہ میں پانچ جن سے اپنی کرنفا مانگا ہوں خیزی یار یہ ٹی وی کے آواز کم ہی ہو سکتی کیا آپ آہستہ نہیں بول سکتے کیا آپ اپرس کر رہے ہیں تم باپ ہوں میں تمہارا ہم چوائس کر کے فلم دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ پر باپ نہیں لے سکتے آپ آواز اس کی نہیں آئے گی خدا کی قسم ماں پر گیا ہے کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی ہے میری غلطی ہے میری صاحب وہ میری دفع ہو جاؤ تم اور یہ کھانا اپنے جیسے کسی کتے کو کھلا دو گیٹ لانچڈ باگل کر دے لے جا دو تم سب مجھے پیزی پیزی بیٹا چلے جلدی چلے دیر ہو رہی ہے سنے آپ نے ٹکٹس رکھ لیے ہاں ہاں رکھ لیا اور بیک رکھوالی ہے بیک رکھوالی ہے بی بی جی وہ بس ہم لوگ جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا اور یہ ستکے کے پیسے رکھو گھر خیال رکھنا علی بخش پیچھے بھاگتا ہو آ رہا ہے کیا تنخواہ کے لیے بھاگ رہا ہوگا خمیس چلا تیرہو گھاڑی تم نے انکا پھر تنخانی دی سکندر گھومنے کے لیے جا رہا ہو یار مرنے کے لیے تو نہیں جا رہا آ کے دے دوں گا گاڑی روکو ڈرائیمر سڑک کے درمیان گاڑی رکھوا کر مجھے دھلیل کرنا چاہتے ہو ساوی آپ کا والیٹ موبائل نکالتے میں گر گیا تھا دیکھ لیں اس میں پیسے پورے ہیں حقیلال کی کمائی ہے پورے ہی ہوں گے چلو ڈرائیمر بابا رحمت العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ سبر العالمین بھی تھے تمام عالموں کا سبر ان میں تھا بابا جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوٹ کھا کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دو عالم کی شہزادی بی بی فاطمہ کے ہاتھ ان کی چوٹ کے لیے مرم منتے تھے یہ بات تو ہے بیٹا بابا آپ کو بتا ہے کلمہ بتا رہی تھی بی بی فاطمہ نے فرمایا ہے صبر کرنے کو انعام دینے کا ذریعہ بنایا ہے جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں پھر انہیں اس چیز کا انعام تو ملا کرتا ہے نبیٹا تو رو رہی ہے سکینہ آنکھیں کھول سکینہ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچ کہ اس گھر کے سکون کا مقابلہ اگر اس گھر کی بیچینی اور جھگڑوں سے کرے گی تو تجھ پتا چلے گا کہ اس نے ہمیں کیا دیا اور کیا نہیں اور اور علی باک چوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے نام اور اس کے خون کا مسئلہ ہے وہ اپنے حق پہ ڈاکر ڈالتے ہوئے دیکھ کے صبر کر سکتا ہے کیونکہ علی ہی صبر کر سکتا ہے اور صبر کے انعام میں اس جیسی اولاد دیتا ہے آنکھیں کھول سکینہ اور دیکھ حیض جیسی اولاد کوئی اس گھر میں یا کھلا دو اسے بھی بے سبری کا نوالہ اور بنا دو اسے بھی فیضی جیسا اللہ نہ کرے یہ ہے ہمارے صبر کا انعام کیونکہ بی بی فاطمہ نے فرمایا ہے کہ صبر کا انعام ہے تو ہے اور غاصبوں کے لئے عذاب ہے تو ہے پھر حسین و حسن فاطمہ